جی اسلام علیکم آج ہم بات کریں گے بینیفٹ میں یوکی کے اندر جو لوگ بینیفٹ لیتے ہیں ان کے لیے ایک بہت بینیوز ہے بینیوز ان کے لیے یہ ہے کہ گورنمنٹ نے نیو لیجسلیشن پاس کیا ہے اس نیو لیجسلیشن کے مطابق جو بندہ کام کر رہا ہے اور وہ ٹیکس نہیں پے کر رہا وہ کیشن ہینڈ کام کر رہا اور ٹیکس نہیں پے کر رہا اپنی انکم ڈکلیر نہیں کرتا گورنمنٹ آپ ان کو ٹریک کرے گی اور ان کی ریپورٹ کلیکٹ کرے گی کچھ لوگوں کا یہ سبج نہ ہے کہ ہم اگر کیشن اینڈ کام کرتے ہیں اور ہم ایسے سیلسلیشن نہیں ہیں گورنمنٹ ہمیں کیسے ٹریک کرے گی اور ہماری ریپورٹ کیسے کلیکٹ کرے گی میں آپ کو اس کی بارے میں بتاتا ہوں لائک فور ایکزیمپل جو بندے اوبر ایٹ جسٹ ایٹ ڈلیبرو پہ کام کرتے ہیں اور ٹیکسی ڈرائیور جو بیس پہ کام کرتے ہیں آن موس سب اے آئی سوفٹویر یوز کرتے ہیں اے آئی سٹینڈ فور آرٹیفیشل انٹیلیجن یہ سوفٹویر جو ہے وہ آپ کی پوری ریپورٹ آپ کا پورا ڈیٹا جو ہے اپنے کمپیوٹر میں سیف کرتا ہے اور ایچ ایم مارسی جو ہے ان کے ساتھ کنیکٹ ہو جائے گا اور وہ ایٹومیٹکلی آپ کے این آئی پہ پوری یہ ریپورٹ جو ہے ایچ ایم مارسی کو ٹرانسفر کرے گا جو بندے کیش پہ کام کرتے ہیں اگر ان کے مائنڈ میں جو کیس جو ہے وہ ہم اس کو ہائٹ کر سکتے ہیں آپ ان کو اب یکم جون دو ہزار چوبی سے آپ اس کو ہائٹ نہیں کر سکتے آپ کو وہ ڈکلیئر کرنے پڑے گی کیونکہ آپ اگر کسی بیس کے ساتھ اور کسی ایپ جن کے ساتھ ہی آپ کا ہم کر رہے ہیں وہ آٹومیٹکلی یہ لی ریپورٹ آپ کی جو ہے ایچ ایم مارسی کو ٹرانسفر کرے گا اور ایچ ایم مارسی آگے آپ کی ریپورٹ جو ہے وہ دیو پی کو ٹرانسفر کرے گا وہ آپ کو لائک آپ کو وہ کیچ کریں گے اگر کوئی بندہ فراڈ کر رہا ہوا اگر آپ میں سے کوئی بندہ ابھی تک رجسٹر نہیں ہے تو میری سب دوستوں سے ریکویسٹ ہے کہ آپ پلیز پلیز اپ جو ہے ایک سیل پلائے ریجسٹر ہو اپنی انکم کو ڈکلیئر کریں اگر آپ ایسا نہیں کرتے that is big trouble for you thank you so much